ہیلو ڈیوئی ویورز ویلکم بیک نور یوٹیوب چینل اسکالش فیسلر میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فائنلی بائی ڈی جی سکلز کی جانب سے جو ڈی جی سکلز ٹریننگ پروگرام ٹو پوائنٹ زیرو کی انرولمنٹ شروع ہو چکی ہے سب لوگ بہت سارا ویٹ کر رہے تھے کہ کب انرولمنٹ شروع ہوگی تو گیارہ کا ٹائم تھا ان کی ویب سائٹ پہ بہت ساری ٹریفک تھی تو اس وجہ سے کافی سارے سٹوڈنٹس یہ ایشیو فیس کر رہے تھے کہ ان کا ایل ایم ایس نہیں اوپن ہو رہا نہ تو وہ ویب سائٹ پہ ہی اپنا ایکسس کر با رہے تھے تو اب شاید کچھ ٹریفک کم ہوئی ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے اور میبھی بیچ میں سرور ڈاؤن ہو جائے تو اس کے لیے معذرت اب اگر آپ کے پاس بھی پیشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان اس وقت نام فریلانسنگ میں چوتھ ہی نمبر پر آ رہا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے ان ڈی جے سکلز کے پلیٹ فارم پہ ہی کوس کر کے بہت سارے ارننگ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ تو جل سے جل اس میں آپ انرول کریں کیونکہ سیڈز بہت ہی کم ہوتی ہیں اور زیادہ یہ جو ہے نا ایک یا دو دن کے اندر بھی فل ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو اب اس میں انرول کرنے کے لیے اگر آپ نے پہلے ریجسٹریشن کر لی ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں کی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ڈی جے سکلز کی جو ہی مین ویب سائٹ ہے اس پہ آ جانا ہے سائن اپ کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے سائن اپ کے آپشن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سمپل سا ایک فارم آئے گا جو کہ آپ نے فل کرنا ہے یعنی کہ یہ ریجسٹریشن کرنی ہے اپنی اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا لاس نیم دینا ہے اس کے بعد اپنی ایمیل ایڈریس ویلڈ ایمیل ایڈریس ہو اس کے بعد ایک پاسورڈ آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد فارم کو سمیٹ کرنا ہے جیسے آپ فارم کو سمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایمیل ایڈریس آئے گا اس ایمیل ایڈریس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو کریں گے ویری فائی ویری فائی کرنے کے بعد آپ اگین واپس آئیں گے اور اسی پاسورڈ اور جی میل سے اپنے اکاؤن کو لوگن کریں گے لوگن کرتے ہی آپ کے پاس یہ سارا آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ اوپن ہو جائے گا پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے وہ انرولمنٹ کرنی ہے آپ کو رائٹ سائٹ پہ یہاں پر ایک پروفائل کا آپشن دکھے گا یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے نا تو یہ آپ کی جو ہے وہ پروفائل ہے ساری جس میں یہاں پر آپ کو اپنی ایک پکچر کو اپروڈ کر لینا ہے یہاں پر فرس نیم میڈل نیم لاس نیم آپ نے دینا ہے جنڈر آپ نے اپنی سیلیٹ کرنی ہے ڈیٹ آف برت آپ نے اپنی دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر دینا ہے یہاں پر پیرنس کے اپنا ہو تو اپنا دے یہاں پیرنس کا بھی دے سکتے ہیں آپ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنا اوکنٹی چوز کریں گے نیشنلٹی آپ چوز کریں گے اس کے بعد اپنا سیٹی چوز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ اپنی پوسٹل ایڈریس دیں گے میلنگ ایڈریس دیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنا فون نمبر دیں گے اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پرسنل کمپیوٹر لیپٹاو ایڈ ہوم اگر آپ کے پاس ہے تو یس کریں ورنہ نو کریں انٹرنیٹ فیسیلیٹی آپ کے پاس کونسی ہے جو بھی ہے وہ آپ سلیپ کریں عمومن تو سب کے پاس 3G, 4G انڈریڈی ہوتے ہیں کسی کے پاس لیپٹاو ہے تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل فیسیلیٹی ہے وہ آپ سلیپ کریں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے کوالیفیکیشن انڈ ایکسپیرینس کا یہاں پر آپ نے اپنی ہائیس کوالیفیکیشن جو ہے وہ دینی ہے انٹرنیٹ ہے بیچلر ہے میٹرک ہے جو بھی آپ کی وہ دینی ہے اس کے بعد یہاں پر سپیشیلائزیشن میں نے تو بائیلیجکل سائنسز کیا ہے تو آپ کا جو بھی ہے سب جگہ وہ آپ چوز کریں گے اس کے بعد کرنٹ سٹیٹس آپ کا کیا سٹوڈنٹ ہے آپ ہاؤس وائف ہے ان ایمپلائیڈ ہیں ایمپلائیڈ ہیں یا بزنس آنر ہے جو بھی آپ وہ لکھیں میں نے یہاں پر سٹوڈنٹ لکھا ہے فیوچر پلین آپ کا کیا ہے تو جو بھی آپ کا فیوچر پلین ہے کہ مجھے جوب کرنی ہے آپ بزنس چلانا یا فریلانسنگ کرنی ہے تو وہ آپ چوز کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ پرسنل انٹریس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ریٹیور کمپیوٹر پروفیشنسی یہاں پر بیسک جو بھی آپ کو نالیج ہے کمپیوٹر کے حوالے سے وہ آپ نے آپ ریٹ کریں اس کے بعد ریٹیور انگلیش لینگویج پروفیشنسی کہ آپ کو انگلیش سپیکنگ آتی ہے یا نہیں بگینر ہے یا پروفیشنٹ ہے ایکسپرڈ ہے یا بگینر ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ کی ریٹنگ سکلز کو آپ نیریٹ کرنا ہے لاس میں یہ ہے جو why do you want to join course آپ dgsکلز.pk تو آپ نے یہاں پر ایک آپشن کو ٹک کرنا ہے میں نے تو self development including enhancing my skills پر کیا ہے آپ کو جو بھی اچھا لگ رہا وہ آپ کریں اس کے بعد would you like to learn what would you like to learn آپ نے آپ کیا کیا لرن کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ لرن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے select کریں گے اس کے بعد what did you hear about us آپ نے ان کے بارے میں کہاں سے سنا facebook, instagram, twitter, youtube friend, banner blog post جان سے بھی آپ نے اس کا سنا ہے تو اس کا آپ بتا دیں اس کے بعد لاس میں یہ جو ہے are you familiar with freelancing اگر آپ freelancing کے حوالے سے جانتے ہیں تو yes کریں اگر نہیں جانتے ہیں تو no کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فارم کو سمیٹ کرنا ہے فارم کو سمیٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے جو ہے وہ اپنے dashboard میں آنا ہے اور یہاں پر available جو یہاں پر course ہوگا my course dj skills training program 2.0 batch 1 یہاں پر آپ نے click کرنا ہے click کرتے ہی آپ کے پاس کچھ اس type dashboard open ہوگا یہ سارے available courses ہیں جو کہ آپ کو dj skills training program 2.0 ما offer سمیٹ کرنا ہے اور اپنے فارم کو save کرنا یہ سارے courses ہیں جس میں auto card ہے لٹریٹنگ digital marketing ہے e-commerce management freelancing ہے graphic designing ہے qook books ہے ورد پریس ہے کوئی بھی آپ نے دو courses یہاں سے اس طرح سے چوز کر کے اگر آپ detail دیکھنا چاہیں تو یہاں detail بھی ان کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی آپ detail بھی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک course کی ان کا trainer جو ہے وغیرہ جو بھی ہے ان کی ساری duration وغیرہ یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جس میں بھی آپ کا interest کسی بھی ایک skill کو آپ چوز کر لیں یہاں سے پہلے ان کو سیکھیں اس پہ کام کریں اس کے بعد آپ اپنی جو ہے آن لین سرویس دیں یہ بہت ہی ایک زبردست platform ہے پاکستان میں اس وقت بہت سارے students ہیں نا ان ہی platform پہ اپنا یہ کورس ہیں وہ کر کے بہت سارے پیسے کمار رہے ہیں تو آپ بھی سکتے ہیں ملتے ہیں لین نیکس وڈیو میں تب تک اپنا بہت سارے خیال کی گا اللہ حافظ